ہلو فرائنز ویلکم بیک ٹو مای چینل یہاں پہ ہم نے بنائی ہے ایٹ کیجی رائس کی بریان یہ ریسیپی بھی ایزی ریسیپی ہے زیادہ ڈیفکلٹ ریسیپی ہم نہیں بناتے ہیں آپ لوگ کے لیے ہم چاہتے ہیں ایزی سے ایزی ریسیپی بنائیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس ریسیپی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے بڑا سا ایک بھاگونا لے لیا ہے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے ہم نے 1 لیٹر ہم نے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم فرائے کر لیں گے انیانز انیانز کو ہمیں فرائے کر لینا ہے ہم نے کیونکہ 8 کیجی رائس لیا ہے تو کم سے کم ہم نے یہاں پر انیانز لیا ہے 1 کیجی 1 کیجی ہم نے یہاں پہ انیان کو فرائے کر لینا ہے پوری انیانز ہم ایک ساتھ نہیں فرائے کریں گے آدھا آدھا کر کے ہم انیانز کو فرائے کر لیں گے ڈاک باؤن ہونے تک ہمیں انئنز کو فرائی کرنا ہے کرسپی ہمیں انئنز کو فرائی کرنا ہے اس کے لئے ہم آدھے آدھے شفٹ میں انئنز کو فرائی کر لیں گے ساری انئنز ہماری فرائی ہوگی ہیں ہم اس کے attempting رپکٹ لیں گے مسائلہ اے ڈ کھڑے غرم مسائلہ ہمیں یہاں پر اے ڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں ہم نے یہاں پہ لیا ہے سو آف اور ہم نے یہاں پہ اس کے اندر اے اور کر رہے ہیں کھڑے گرم مسالے کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایڈ کر آئے میتھی دانا 2 اسپون ہم نے یہاں پر میتھی دانا ایڈ کر آئے 2 اسپون ہم نے یہاں پر سوف ایڈ کری ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے فرائے ہو گیا اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے یہاں پر پسے ہوئے مسالے ایڈ کر لیا ہے ریڈ چلی پورڈر کورینڈر پورڈر اور ٹرمرک پورڈر ہم نے یہاں پر ایڈ کر لیا ہے 13-13iben ہم نے یہاں پہ 1 spoon ہم نے یہاں پہ turmeric ایڈ کریے turmeric ہمیں زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے اچھی طریقے سے ہم اس کو fry کر لیں گے جب یہ اچھی طریقے سے fry ہو جائے گا یہاں پہ ہم ایڈ کر لائے ہیں ginger garlic paste ginger garlic paste ہم نے یہاں پہ لیا ہے 500 gram ہم 5500 درہ جنجر garlic paste اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اچھی طریقے سے ہم اس کو fry کر لیں گے high flame پر ہم اس کو پکا رہے ہیں water ایڈ کر لیں گے اس میں تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں کیونکہ اس کے اندر water برکل نہیں تھا تو اس کو ہم high flame پر اچھی طریقے سے بھون لیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو high flame پر پکائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے بھون جائے جو oil ہے وہ release کر دے یہ دیکھیں high flame پر ہم اس کو پکانا ہے جو water ہم نے ایڈ کر رہا تھا وہ water سارا ہمارا سوک ہو گیا ہے اور جو ہے oil ہے جو ہمارا اوپر آ گیا ہے اتر گئے تو اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے tomato puree اب ہم نے tomato puree لی ہے 750 گرام ہم نے یہاں پہ tomatoes لیا تھے جن کے ہم نے پیوری بنا لی ہے وہ ایڈ کر لیں گے اس کے اندر ہم اس کو بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے ہم اچھی طریقے سے mix کرتے چلیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں نیچے اس کے اندر اب ہم ایڈ کر لیں گے کرڈ ہم یہاں پہ دہی آئیڈ کر رہے ہیں میٹھا دہی ہم نے یہاں پہ لیا ہے ہم یہاں پہ دہی آئیڈ کر رہے ہیں میٹھا دہی لینا ہے ہم کو کیونکہ ہم نے tomatoes لیا ہے تو وہ tomatoes جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں اس کے لیے میٹھا دہی یوز کریں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہم اس کو پکائیں گے ہائی فلیم پر ہی ہمیں اس کو پانچ سے دس منٹ لی اس کو ہائی فلیم پر پکانا ہے اس کے اندر ابھی ہم اور کرڈ آئیڈ کر لیں گے ابھی ہم نے یہاں پہ آدھا دہی لیا ہے ابھی ہمیں اس کے اندر 500 گرام دہی اور آئیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو ہے آئیڈ ریلیز ہو گیا ہے تو اس کے اندر اب ہم آئیڈ کر رہے ہیں 500 گرام اور ہم نے یہاں پہ میٹھا دہی آئیڈ کر لیا ہے اچھی طریقے سے مکس کرتے چلیں ہم یہاں پہ اتنے سارے مسالے اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ رائز جو ہیں وہ 8 kg ہیں تو اس کے لیے ہمیں زیادہ مسالے چاہیے ہوگا زیادہ گریو ہی چاہیے ہوگا دیکھیں ہمارے جو رائز ہے ہم ان کو بال کر لوگ گے لیں گے Scout کر لوگ گے گے اس کے اندر ہم کرم مسالے ایڈ کر لیں گے کھڑے کر مسالے ڈالکہ ہم اس کو بال کریں گے تو اس کا اچھا flavor آئے گا اس کا اچھا حی pega 1 شاہدہ کا کرنی ہے کیونکہ ہم کو ہمیں nenhum کو کرنی ہے اس کے اندر ہم i zeroedtin1nos 가능ابی اویل اس کے لیےreally with spit added when we can get a stick چپکے نہیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور ہائی فلم پر اس کو ہم بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے جب تک ہمارا مسالہ بن رہا ہے ہمارے رائز بھی جو ہی وہ کھو جائیں گے یہاں پہ ہم نے چکن لے لیا ہے چکن بھی ہم نے ایٹ کے جی لیا ہے چکن مرینیٹ کر لیں گے ہم یہاں پر سب سے پہلے اس کے اندر ہم ایٹ کر رہے ہیں کرڈ ہم نے یہاں پہ لیا ہے 500 گرام کرڈ لے لیا ہے یہاں پہ میٹھا دہی ہم نے اگین لیا ہے یہاں پر بھی دہھی ایڈ کرلیں جہاں پہ مسالہ ایڈ کرلیں گے چکن بریانی مسالہ ایڈ کر رہے ہیں مسالے کو ہم اچھی طریقے اس کےraktion قوری بھی ایک سمپ آج کرلیں گے اس کے پر ہم اچھی طریقے کے لیں گے Content got door door ہم یہاں پہ لیا ہے 50 گرام ہم نے اورے سے رکل ہم نے اچھا طریقے کے لیا ہے تو ک بھی اچھا call ہے تو ہم دونوں پہ ایڈ کرلیں گے اچھی طریقے سے سارے مسالے بھی ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے طریقے سے مائرینٹ کریں گے ہم نے لے لیا جنجر گرلک پیسٹ جنجر گرلک پیسٹ ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے ون ٹی سپون دونوں میں ہم ایڈ کر لیں گے بس ہمیں مائرینٹ کرنا ہے باقی ہم نے تو مسالے میں ڈال ہی رکھا ہے فوڈ کلر ایڈ کر لیں گے اورنج فوڈ کلر ایڈ کر لیں گے اس کے اندر ہم یہ آپ چاہے تو نہ کریں بٹا گراب کر لیں گے تو جو ہے اچھا اس کا کلر آئے گا دیکھیں اچھی طریقے سے ہم سب مکس کر لیں گے اس کو زیادے ہمیں مسالے ایڈ نہیں کرنے ہی بس فلیور کے لیے اور اچھا ٹیسٹ آنے کے لیے ہم نے یہاں پر مائرینٹ کر رہے ہیں ہم یہاں پر سارے مسالے کو ہم اچھی طریقے سے چکن کے اندر مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ہمارا چکن جو ایک دم مائرینٹ ہو گیا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے جب تک ہمارا مسالہ بھونے گا جب تک یہ مائرینٹ بھی ہو جائے گا پندرہ سے بیج منٹ کے لیے اس کو ہم مائرینٹ کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو بینہ مائرینٹ کے بھی پکا سکتے ہیں بٹ مائرینٹ کے بعد بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے اس کے اندر اتنا واتر ریلیز ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں آچی طریقے سے بھوننا ہے ہمیں آئی فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے چکن ایڈ کر لیں گے اس کے اندر ہم اب ہم نے جو سارا 8 kg چکن میرینٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر لیں گے ہم یہ دیکھیں چکن میں بھی جو دیکھیں واتر ریلیز ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کرڈ ایڈ کر رہا تھا جو جو دہی ہوتا ہے وہ واتر ریلیز کرتا ہے اس کے لیے ہمیں اس کے اندر ابھی بلکل واتر ایڈ دیکھیں چکن جو ہے ہمارا خودی وارٹر ریلیس کر چکا ہے کیونکہ چکن میں بھی وارٹر ہوتا اور ہم نے کرڈ ملایا ہے تو اس نے ور سارا وارٹر ریلیس کر دیا ہے تو ہمیں اس کو کوک ہونے تک پکانا ہے بلکل کوک ہو گیا ہے آئیس بلکل اوپر آ گیا ہے بوٹی ہماری جو ایک دم بلکل پرفیٹلی کوک ہو چکی ہے مسالہ ہم نے نکال لیا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر لیئرز بنا لیں گے رائز ہمارے ایک دم پرفیٹلی کوک ہو چکے ہیں ہم نے یہاں پر لیئر بنا لیئے فرس لیئر ہم یہاں پر بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایٹ کیجی لیا ہے تو یہ بلکل مسالہ اینڈ چکن اینڈ جو رائز ہیں جو ڈبل ہو چکے ہیں ہمارے تو یہ ایٹ کیجی سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دو جگہ پر ہمیں اس کا پرپیئر کرنا ہے تو ہم سیکنڈ لیئر ہمیں یہاں پر ایزوٹس چکن کی لگائیں گے جو ہم نے کوک کر کے رکھا ہوا ہے اس طریقے سے ہم ساری لیئر بنا لیں گے فرس لیئر ہم نے فرس ہم نے رائز کی رکھی ہے جس بکاز آف تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں اگر ہم مسالہ لگا دیں گے تو ہمارا جو مسالہ نیچے سے کوک ہوتے ہوتے جل جائے گا اس کے لیے فرس ہمیں رائز کی لگانی ہو بلکل سلو فلیم پر ہمیں اس کو گیز پر رکھنا ہے تاکہ یہ بلکل تھنڈا بھی نہ ہو تو یہاں پر ہم نے سیکنڈ لیئر لگا لی ہے رائز جو ہمارے نائنٹی پرسنٹ کوک دیں سو صرف ہمیں اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پکانا ہے زیادہ ہمیں اس کو نہیں پکانا ہے بریان کو جو کہ بلکل ہماری ریڈی ہو چکی بس ہمیں لیئر لگانی ہے اور دین ہمیں اس کو پکانا ہے دس منٹ کے لیے تاکہ ہم نے یہاں پر سیکنڈ لیئر لگا دی ہے مسالے کی چکنہ اٹ کر لیں گے یہ ہماری فائنر لیئر ہو گئی ہے بلکل ہماری جو لیئر رائز کی رہے گی دیکھیں آپ جیسے چاہیں بیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو فرائیڈ انین رکھی تھی وہ اٹ کر لیں گے میں نے یہاں پہ جو انینز جو لیئے ہیں بلکل مسالے میں اٹ نہیں کری ہیں بغیر انینز کے مسالہ بنایا ہے یہاں پہ صرف ہم نے دیکوریشن کے لیے ہی انینز کو فرائی کر آئے اس کے بغیر بھی ہمارا بریان بہت یمی بنتا ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر کے دیکھیں یہاں پہ ہم نے کورینڈر اور منٹ لیوز ہم نے اٹ کر لی ہیں یہاں پہ ہم گرم مسالہ اٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے ہم یہاں پہ گرم مسالہ اٹ کر رہے ہیں بلکل ہمارا جو بریان جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے فائنلی اب اس کے پر ہم اٹ کر لیں گے فوڈ کلر فوڈ کلر آپسنا لے بٹ آپ اس کو اٹ کریں گے تو بہت اچھا اس کا کلر آئے گا دکھنے میں بھی اچھی اور کھانے میں بھی اچھی تب ہی مزہ آتا ہے جب دیکھنے میں بریانی اچھی ہو یہ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے فائنلی کوکڈ ہو چکی ہے ہم نے دو جگہ پہ یہاں پہ بریانی کو بنایا ہے کیونکہ یہاں پہ رائز بہت زیادہ تھے اور چکن کی بھی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ تھی اس کے لئے دو جگہ پہ ہمیں اس کو ڈیکوریٹ کرنا رکھ پڑا دیکھیں پرفیکٹلی کوکڈو اور کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بریانی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ ہم سرف کر لیتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بہت یمی ریسپی ہے بہت کم انگریڈینز میں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں بریان کا ایک ایک جو رائی سے کتنا کھلا ہوا بنا ہے تو آپ اس ریسپی کو بنا کے دیکھیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں پوفیکٹلی کوکڈ ہے ہمارا رائیس بھی کتنا بہت چلی نہیں اس کا کلر ہے ایک ایک رائیس الگ الگ ہے ملکل چپکیں ہوئے نہیں ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ بائے بائے تینکی سو مچ ملتے ہیں ملتے ہیں